بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میں اسوئل خانو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرتاج السالقین قدرت الصلاحہ حضرت خواجہ سید نور محمد شاتی راہی چراہی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے چار سہبزادوں سے نوازا اور چاروں سہبزادگان اپنے وقت کے طریقت کے عظیم رہنمات ہیں حضرت خواجہ سید احمد گل شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزان تھے اور دوسرے حضرت خواجہ سید فقیر محمد شاتی راہی چراہی رحمت اللہ علیہ اور تیسرے حضرت دین محمد شاتی راہی رحمت اللہ علیہ اور چوتھے حضرت شاہ محمد شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ تھے حضرت خواجہ سید احمد گل شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ جو بابا جی صاحب رحمت اللہ علی کے سب سے بڑے فرزن ہیں آپ کے حکم کے مطابق تیرہ شریف میں ٹھہرے آپ رحمت اللہ علی کے بہت سے مرید اور خلافات ہیں آپ رحمت اللہ علی نے بارہ سو چھانوے ہجری میں وفاد پئی اور آپ کا مزار رغت شریف کوارٹ میں واقع ہے اور حضرت خواجہ سید فقیر محمد شاہ تیرہی چراہی رحمت اللہ علی جو آپ کے دوسرے صاحب زادے ہیں آپ کے ساتھ ہجرت فرما کر چورہ شریف آگئے تھے آپ رحمت اللہ علی کی ولادت باسعادت بارہ سو تیرہ ہجری بمطابق سترہ سو اٹھانوے کو تیزائی شریف علاقہ تیرہ کے مقام پر نور العرفہ حضرت خواجہ سید نور محمد شاہ تیرہی چراہی رحمت اللہ علی کے ہاں نماز تعجد کے بعد نماز فجر سے پہلے ہوئی اور جب آپ کی آمد کی اطلاع آپ کے دادہ جان حضرت خواجہ سید فیض اللہ شاہ تیرہی رحمت اللہ علی کو ہوئی تو آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنی زبان مبارک جو سیف الرحمن کا درجہ رکھتی تھی نامولود کے مو مبارک میں رکھتی یعنی فیض اللہ نے فیض الہی نور محمد کے نور چشم کے مو میں رکھ کر مستقبل کا یقینی فقیر محمد بنا دیا اور اس پر مہر تصدیق ثبت فرما دی اور زبان ترجمہ نے فیض سے فرمایا یہ بچہ مستقبل میں فیضان مجددی کا بہت بڑا قاسم ہوگا اور بڑے بڑے عارفوں کے سر اس کی دہلیزِ ولایت پر سراپے نایاز ہوں گے آپ رحمت اللہ علی نے علومِ ظاہری و باطنی اپنے والدِ گرامی حضرتِ خواجہ سید نورِ محمد شاتی راہی چراہی رحمت اللہ علی سے حاصل کیے اور آپ چاروں سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ، قادریہ کے سہبِ مجاز وارث و ارشاد تھے لیکن صرف نقشبندیہ طریقت میں بیعت فرماتے تھے ان علوم کی تکمیل کے بعد آپ کی روحانی تربیت آپ کے دادا جان حضرتِ خواجہ سید فیض اللہ شاتی راہی رحمت اللہ علی اور آپ کے والدِ گرامی حضرتِ خواجہ سید نورِ محمد شاتی راہی چراہی رحمت اللہ علی نے فرمائی سلطان الفقرہ حضرتِ خواجہ سید فقیرِ محمد شاتی راہی چراہی رحمت اللہ علی وہ گلے سرسبد ہیں جس کی خوشبو بہت چھوٹی عمر میں سارے گلستان کو معتر و معمبر کرنے لگی تھی اور آج سو سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح میک رہی ہے آپ رحمت اللہ علی کی زندگی کے ہر ہر پہلو پر آپ کے والدِ گرامی حضرتِ خواجہ سید نورِ محمد شاتی راہی چراہی رحمت اللہ علی کا رنگ غالب تھا آپ کے والدِ گرامی نے چورہ شریف میں قیام کے کچھ عرصہ بعد خواجہ سید فقیرِ محمد شاتی راہی رحمت اللہ علی کو خرقِ خلافت عطا فرما کر فرمایا بیٹا آپ کا فیض عام ہوگا آپ چورہ شریف کی پہچان ہوں گے آپ یہاں سے کچھ فاصلے پر قیام فرمائیں اور الگ رہ کر اپنے پاس آنے والے لوگوں کی تربیت فرمائیں تو بس قیام فرمایا ہی تھا کہ جہاں میں ایک طرف پیر حافظ سید جماعت علی امیرِ ملت محدثِ علی پوری تو دوسری طرف جماعت علی ثانی اور حافظ عبدالکریم رحمت اللہ علی عیدگاہ شریف راولپنڈی اور قاضی صاحب نور اللہ مرکادہ روپر شریف سے آ کر داخل سلسلہ علیہ ہو رہے ہیں اور محدثِ علی پوری رحمت اللہ علی زبان حال سے اقرار فرما رہے ہیں کہ قابلِ نار تھا جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی یعنی چورہ شریف کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی اور آپ رحمت اللہ علی کے قدموں میں حضرت جماعت علی ثانی اور شہزادِ عالو مہار شریف کو دیکھ کر ایک پنجابی شاعر نے خوبصورت اور دلنشی انداز میں یوں منظر کشی کی بنے چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے والیاں دی عجب اکسیر وے کیئے حافظ عبدالکریم رحمت اللہ علی جو بیعت ہونے سے پہلے رنگساز تھے مرشدِ کامل کی نظر سے رنگساز سے دمساز ہو گئے اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرشدِ کامل کے طریقے قدم پر چلنے کی